اسلام علیکم ویورز وارملی ویلکم تو مار یوٹیوب چینل کوکنگ ویچ سنا خوپ یو آرل دوئنگ ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بہتی زبردست شاندار خوشبودار مسالہ کرائی چکن بریانی کی ریسپی آئی ہوپ سو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے سو ویورز لال سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیوں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں میرے انسٹیگرام اور فیس بک اکاؤنٹ کو بھی فالو کریے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ بسمت کریے گا چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے 1 کےجی چکن 1 پیک بریانی مسالہ 1 پاو انینز یعنی 5 to 6 آلماسٹ 3 ادر ٹماٹر 4 to 5 ٹیبل سپون فریش یوگرٹ امبلی آلو بکھارا لیں گے 6 to 7 پیسیس 5 سے 6 ہری مرش کا پیس 1-1 ٹیبل سپون ادرک لسن 1-1 ٹی سپون ساوزیہ دھنیا 2.5 ٹیبل سپون لال مرش 1 ٹیبل سپون حلدی 2 ٹیبل سپون سالٹ 2 کڑی پتہ ایک اڑائی رہیں گے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دو چمچے بھار کے گھی کے اور اسے ایک منٹ کے لیے ہم گرم کریں گے اب یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے 1-1 ٹی سپون ساوزیہ دھنیا اور کڑی پتہ اسے بہت زبردست خوشبو آنے والی ہے بریانی میں یہ ٹی پپ ضرور ایڈ کریے گا اب ایک پاؤ پیاس شامل کر دیں گے باری ایک باری کٹے ہوئے اور انہیں اچھے سے آئل کے اندر مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس طرح سے جمجہ ہلاتے ہوئے اس بہت زبردست بریانی بن کے تیار ہونے والی ہے تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مسمت کریے گا آفٹر ٹین ٹو فٹین منٹس دیکھیں ہمارا پیاس جو ہے اچھے سے سوک ہو چکے اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے بون ویڈ بون لیس ون کےجی چکن اور اسے اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے کلر چینج ہونے تک اسے ہم نے کوپ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تین ادرد باری باری کٹے ہوئے چاپ کی ہوئے ٹماتر اٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے اس میں مکس آٹ کر لیں گے اب سپائسیز اٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیس ون ون ٹیبل سپون ادر کلسن کا پیسٹ اور اس میں یہ سارے سپائسیز جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی وہاں سے آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے ہم مکس آٹ کر لیں گے ویورز اگر آپ کو ریسیپی پسند آرہی ہو تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا اور نیو آنے والے میمبرز کو ویلکم تو مائی چینل اور کمنٹ سیشن میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا آفٹر ٹوینٹی منٹس آرموس کتنا زبردست کلر آ چکر بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے ہم فور ٹو فائب ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کر چکے ہیں اس میں اسی پیالی میں ہم ایک کب پانی شامل کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے تاکہ بہت زبردست مسالہ بن جائے اس کا اور اسے اچھا سے بھون لیں گے پان سے سات منٹ کے بعد یہ آلماسٹ ریڈی ہے اب ہم اس میں لاسٹ پہ املی اور آلو بخارہ ایڈ کر دیں گے آلماسٹ ایٹ ٹو ٹن اب اپنی چوائس کے کارڈنگ کمیہ زیادہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم بریانی مسالہ ایڈ کر دیں گے آلماسٹ ون پیک چکن کرائی کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم ایک پتیلہ لیں گے اس میں کھلا پانی آئٹ کریں گے اور ایک چمچہ بھر کے ہم گھی کا آئٹ کریں گے گھییاں آئل آپ کچھ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم سالٹ آئٹ کریں گے سالٹ تین گلاس چاولوں کے لیے تین چمچے ہی ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم 2.5 آئٹ کر رہے ہیں کیونکہ مسالے میں بھی سپائسز کافی زیادہ آئٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے اور یہاں پہ ہم نے تین گلاس چاول ٹین ٹو 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 مینٹس رائس جو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں آل موسٹ اب ہم اسے سٹین کر لیں گے بیوز یہاں پہ سٹین ہم نے اسے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا یا تو آپ ہاتھ پہ گلوز پہن سکتے ہیں یا ادھوائز آپ کسی کپڑے کے تھرو پکڑ کے آپ اسے اچھے سے نکال لیں تاکہ سٹیم آپ کے ہاتھ پہ نہ آئے چلیں بہت زبردست ہمارے ماشاءاللہ سے چاول جو ہیں وہ پک چکے ہیں اور یہاں پہ ہماری چکن گڑائی بھی ریڈی ہے گارنشنگ کر دیں گے دھنیا پودینہ اٹھ کر دیں گے اب باری آتی ہے نیکس ٹیپ کی یعنی کی اسیمبلنگ کی آئل اٹھ کریں گے ٹو ٹو ٹری ٹیبسپون کے قریب اس میں ہم اسیمبل کریں گے سب سے پہلے فرس لیئر اٹھ کریں گے رائس کی اسے اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم امیزنگ یامیس بہت زبجز کشپو آ رہی ہے ویورز مسالہ کی لیئر اٹھ کر دیں گے اور اسی طرح سے ہم رائس اور مسالہ کی لیئر اٹھ کرتے جائیں گے ویورز اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو تھمزب ضرور دیجئے گا اور میرے انسٹیگرام فیس بک کو بھی فالو کریے گا لنک آپ کو ڈکسروپشن باکس میں مل جائے گا اور یہاں آپ نے کمنٹ سیشن میں بتانا ہے ہم نے رائس کی کتنی لیئر اٹھ کی ہے اور چکن مسالہ کی کتنی لیئر اٹھ کی ہیں لاسٹ پہ ہم فوڈ کلر اٹھ کر دیں گے اور گارنشنگ کر دیں گے باریک کٹے ہوئے ٹاماٹر انین رنگز اور لیمن اور ہری مرچے اٹھ کر دیں گے لو فلیم پہ دم پہ رکھ دیں گے اور اسے ڈیش آٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم اسے ڈیش آٹ کر سکے ہیں امیزنگ بہت زبردست کشپودار مزیدار بریانی ہماری ریڈی ٹو ایٹ ہے آئی ہوپ سویویورز یایگ دیس ریسیپی سو گیو می تھمز اپ اور دونٹ فارگیت ٹو لیکھ شیئر اینڈ کومنٹ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی یونیک ہل دی ریسیپی کے ساتھ دعاو میں یاد رکھے گا تھینکس فور واشنگ